شبرزدی صاحب کا اطراز یہ بھی ہے کہ جو پیسہ ہمارا جو ہے وہ ہم پراپٹی بیشتے ہیں وہ دو ڈی سی ویلیو کے ساتھ سے بیشتے ہیں ڈی سی ویلیو کیا ہوتی ہے جو پرانی زمانے کی ویلیو تھی جو زمین آپ کو مزہ آئے گا جو زمین پچاس کروڑوں پر کی ہے اس کی ڈی سی ویلیو آپ کو دو کروڑ ہوگی وہ پرانی ویلیو دیکھی ہیں اگرچہ ڈی سی ویلیو میں انہوں نے اضافہ کیا ہے لیکن اتنا کم اضافہ کیا ہے جو مارکٹ ویلیو کے ساتھ سے نہیں ہے تو ہم جو پراپٹی خریدتے بیشتے ہیں وہ ڈی سی ویلیو پر بیشتے ہیں مثال کے انہیں ایک پراپٹی بیشتی ایک کروڑ کی ڈی سی ویلیو کی پانچ چلاک ہے تو میں دکھاؤں گا کاغذوں میں پانچ چلاک روپے اور نائنٹی فائف لاک روپے میں ایک سائٹ پر چھپڑ میں رکھ دوں گا سمال کے اور اس پیسے کو پھر کہیں بھار بھیج دوں گا یا کہیں اور استعمال کروں گا تو یہ ڈاکیمنٹیشن جو ہے وہ تو غلط ہوگی نا جو ایکانومی کے اندر ہماری آئیں گی میں تو کبھی بھی اکثر مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ تین سو بلین ڈالر کی ہے میں کہتا ہوں نے اس سے زیادہ کی ہے پاکستان کی ایکانومی تین سو بلین ڈالر سے زیادہ کی ہے کیونکہ ہم نے اس میں بہت سار پیسہ جو ہے ہم لوگ لکھت پڑھت میں کم دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایکانومی میرے حساب سے یہ ایکانومی تین سو پچاس بلین ڈالر سے زیادہ کی ہے پاکستان کی ایکانومی تو یہ جو ڈی سی ویلیو کا چکر ہے وہ شبر صاحب کہتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے ڈی سی ویلیو اس کو ریوائز کرے مارکٹ ویلیو پہ لائے میں مانتا ہوں کہ بالکل ایکزیکٹ نہیں ہو سکے گی کیونکہ مارکٹ ویلیو تو روزانہ چینج ہوتی رہتی ہے لیکن اتنا فرق نہیں ہو کہ نائنٹی پرسنٹ تک کا فرق آ رہا ہوتا ہے پرائسز کے اندر یقین مانیں جو ہم زمین سو روپے میں بیچ رہوتے ہیں اس کو ہم ڈی سی ویلیو دس روپے ہوتی ہے اس کی تو اتنا بڑا فرق تو یہ اس پہ لیجسٹریشن قانون سازی ہونی چاہیے قانون بنیں اور عمران خان کی گورنمنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ ریکشن لیں گے